موسیقی پروگرام کی شروعات آج کی سے ہی کریں گے کیونکہ کل سے لے کے آج تک سب کی نظر آج صبح جو دلی میں پارلیمنٹ کا اب جو اٹھارویں اجلاس ہونے جا رہا تھا اس حوالے سے سب کی نظریں ہوئی تھی صبح ملک کی سب کپٹل دلی میں اٹھارویں لوگ سبا کا اجلاس بازات و طور پر شروع ہوا اور دن کے گیارہ بجے پارلیمنٹ کا اجلاس جو شروع ہوا اس میں پہلے سادرہین نے ابو 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 سپیکر کو حلف دلایا جس کے بعد نو منتخب ممبران کو پارلیمنٹ میں حلف دلانا بھی شروع کیا گیا پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے آج وزرزم نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے میڈیا سے بات کر توے بتائے کہ ملک کی عوام نے جو انہیں تیسری بار ذمہ داری سونپی ہے یہ ان کے لیے کسی عزاز سے کم نہیں ہے اور عوام کی خدمت کرنا وہ اپنے لیے عزاز سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہے اور یہ فخر کی بات ہے کہ ملک کو مضبوط مستقم اور ترقی کی مظلوپ پر لے جانے کیلئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا یہ تھا وزرزم نرندر موڈی کا بیان آج اپنی تقریر میں میڈیا سے انٹریکشن میں انہوں نے امرجنسی کو بھی یاد کیا اور امرجنسی کو یاد کرتے ہیں انہیں بتائے کہ نئی نسل ہندوستان کی اس دن کو کبھی نہیں بھولے گی جب ملک کو جیل میں تبدیل کیا گیا آج پہلے دن وزیر داخلہ راجنات سنگھ ٹرانسپورٹ کے وزیر نیتن گھڑکرے چراغ پاسوان جیکرشن ریڈی کرن ریججو گجدر سنگھ شیخ آور پویش گویل شیورائی سنگھ اور دوسروں کے علاوہ راول گانڈی اور جمع کشمیر سے تعلق رکھتے والے میعال تافر آغا روح اللہ کو بھی بطور میبران پارلیمنٹ اہدے کا حلف دلایا گیا ذرا جلک اور جلک کے ساتھ ساتھ پہلے دیکھے گا وزیر عظم نے اپنا حلف جو لیا اس میں کس طرح سے وہ تھا اس صورتحال میعال تاف صاحب اور آغا روح اللہ کا بھی آپ کو دکھائیں گے میں نریندر دامو درداز موڈی جو لوگ سبھا کا سدشن نرواچت ہوا ہوں بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا بھارت کے سمیدھان کی پرتی سچی سردھا رکھوں گا یہ وزیر عظم نریندر موڈی کا کہنا تھا لیکن جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے ممیران ڈی پارلیمنٹ میعال تاف صاحب آپ کے سکرین پریں میعال تاف نے بھی آج اوت لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آغا روح اللہ نے لیا جلک ان کی بھی اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ویپاک شریعہ پوشن نے کیا کچھ بتایا وہ بھی کانسٹوشن کی بات کی میعال تاف احمد جسے لوگ سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے باموجب تیہ پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا بہا آگا سید روح اللہ مہدی یس لوگ سوائی ہون میمبر منتخب کا ناس شس خدا و انتہالہ سندس ناؤس پیٹ حلف تولان زبتھاؤ بات کیس آئین اس پیٹ یس قانون کی ان قائم سبدا مچھو پوز اعتقاد بروز ایم آئین کو فادار بیتھاؤ بات تیس سردری تیس سلمیت برقرار تبود دمتم فریز ایمان داری بات کشمیر کی اور کشمیری زبان میں بات حلف کی مافキ جگا بات عہدے کے حلف کی اور خدا کے نام سے حلف لیتا ہوں یہ بتایا آغا رولہ سے پہلے حلف لینے والے مہ حلطاف نے اور آغا رولہ نے خدا کا نام لیا کشمیری زبان میں وفاداری ملک سے وفاداری نبانے کا اہد کیا کشمیری زبان آج گونج رہی تھی اور آغا رولہ کی کشمیری زبان میں آج کے حلف سے کشمیر کے نوجوانوں میں ایک امید جا گیا کہ بات کشمیر کی ضرور ہوگی آپ کو یاد دلاتے چلے کل ایک ڈلی سے ایک نیجی ٹیلیویجن پر اپنے مباعثے میں آغا روحلہ کی تیز تیور بتا ہی رہے تھے کہ بات دور تلق تک جائے گی اور بات پتے کی ہوگی اور آغا روحلہ جس طرح سے پہلے دن سے ہی عوام میں جو ڈلی میں جمہور کشمیر سے متعلق بیانات دے رہی اسے لگ رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات نکلے گی اور بات دم والی ہوگی اور دم والی بات آغا روحلہ ضرور کریں گے دیکھنا ہے اب کی بار آغا روحلہ جن پہ بہت زیادہ لوگوں کی نظریں کس طرح سے سارے ماحول میں آگے بوڑتے ہیں لیکن اپوشن کی جماعتوں نے بھی آج حالف لیا اقلیش یادوں کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سونیا گاندھی بھی آج پارلیمنٹ ہاؤس پہ پہنچی تھی باہر ایک مظاہرہ بھی انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیا اور مظاہرہ باہر سے لے کے اندر تک کانسٹریوشن آئین کی بات کرتے ہو بتایا گیا کہ کانسٹریوشن جو ہے آئین جو ہے وہ بچانا ہے اور آج کانسٹریوشن کی کاپیز لے کے کانگریس کے ایمپیز اور لیڈران پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تھی اور کانسٹریوشن کے کتابیں لے کے کانسٹریوشن کی کتاب آئین کے کتاب لے کے جب ممران پارلیمنٹ پہنچے تو اس پہ راہل گانڈی نے بھی اپنا ردیعمل دیا اور راہل گانڈی نے اپنا ردیعمل دیتے ہوئے بتایا کہ کانسٹیوشن بچانا ہے اور کانسٹیوشن بچانے کے لیے ہی وہ کانسٹیوشن کی کتاب لے کے آج پارلیمنٹ پہنچے ہیں ذرا سنیے گا کیا بتا رہے تھا راہل گانڈی اور راہل گانڈی نے جب کانسٹیوشن کی بات کی تو انہی انتخابات کے دوران آپ کے یاد ہوگا جسے نتائج پارلیمنٹ کے ہو رہے تھے اسی وقت ایک اور نتیجہ نکل رہا تھا جسے نیٹ کا نتیجہ کہا گیا اور اس نیٹ کے نتیجے کو ٹھیک اس دن وقت سے پہلے شائع کرنے پر بہت سے لوگوں کے کان تب ہی کھڑا ہو گئے تھے کہ کچھ ڈال میں کالا ہے اور اس کے بعد پتہ یوں چلے لگا کہ شاید پوری ڈال ہی کالی ہے اور یوں نیٹ کا جو سربراہ تھا اس کو برخواست بھی کیا گیا اور اسی نیٹ کے سربراہ کو برخواست کرنے کے ساتھ ساتھ نئی محمران پارلیمنٹ کو حلف دلانے کے آج کے رسم پر ٹویٹس بھی آئے محبا مفتی نے بھی کشمیر سے ٹویٹ کیا اور محبا مفتی کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا محبا مفتی نے اپنے ٹویٹ میں پارلیمنٹ کی بات بھی کی ممران کی بات بھی کی لیکن نیٹ کا مدہ پارلیمنٹ میں اٹھائے جانے کی بات محبا مفتی نے کی محبا مفتی نے آج اس ٹویٹ میں نیٹ کی بات کی کرتے ہوتے ہیں بتایا کہ نیٹ سے جو کچھ بھی ہماری جو فیوچر جنریشن کے ساتھ ہوا ہے اب کی بار جو کیا گیا ہے اس پہ اعتراض بھی ہے اور اعتراض کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہے عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا اور عمر عبداللہ نے اپنی ٹویٹ میں جہاں آگار انجنئر رشید کو حلف دلانے نہ دلانے کے حوالے پہ نیٹ اپنا ٹویٹ کیا ساتھ ساتھ میں انہیں نیٹ پر بھی اپنا ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جنر رشید کو حلف اٹھانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا اور تاکہ وہ اپنے حلقے کے علاقوں کے لوگوں کی نمائنگی کر سکتے ہیں انہوں نے نیٹ پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزرزم کو آج حلف کے موقع پر نیٹ کی بات کرنی چاہیے تھی کچھ الفاظ کونے استعمال کرنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہ آخر نیٹ میں یہ سب کچھ کیا ہوا اگزام پہ چرچہ تو ہوتی رہتی ہے تعلیم پہ چرچہ ہوتی رہتی ہے نیٹ پہ چرچہ کرتے تو بات پتے کی نکل جاتی لیکن نیٹ پہ سوال جمہو کشمیر میں ہر طرف سے اٹھ رہے ہیں اس پی وید جمہو کشمیر کے سابقہ پولیس سربراہ رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں اس پی وید کا ایک نام اور مقام بھی ہے اور اس پی وید نے بھی آج نیٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں بتایا کہ بہت افسوس ہو رہا ہے تاہم انہیں بتائے کہ جو قدم اٹھایا گیا جو ڈی جی نیٹ کو ٹرانسفر کیا گیا ان کو سسپنڈ کیا گیا تو وہ ایک بڑا قدم بھی ہے نمشکار دیش کا بھوش اس کے ایجوکیشن سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا اس کی کریڈی بیلٹی پر کیا ہم آپ بنے بچوں کی بھوش سے کھیل سکتے ہیں جو ایک چیز نیٹ کے ایگزامینیشن میں ہوا جس طرح کے پیپر لیکس کچھ پچھلے دنوں میں ہوئے یہ بہت ہی نندنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے جو تین چار اچھے قدم اس میں لیے ان کا ہم سب ہی ویلکم کرتے ہیں جیسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈی جی کو ہٹایا اور نے ڈی جی لگائے اس ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی جس کی دیکشہ میں یہ بتایا جائے گا کی کس طرح سے ایسے لیگز کو روکا جائے اسی طرح ایک نیا قانون لیا جو ایک سخت قانون رہے گا اگر کوئی سپی وید جمہو کشپیر کے رہ صاحب کا پولیس سربراہ نیٹ کے امتحان پہ بات کر رہے تھے اور نیٹ میں جو آپ کی بار ہوا ہے اس نے سب کو ہلا کے رکھا ہوا ہے ہماری سسٹم ایجوکیشن سسٹم پر بہت بڑا سوال اٹھا ہے اور نیٹ کا معاملہ پہلا نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ہوتا رہا سوال اٹھاتے رہے لیکن عملی طور پر کچھ کیا نہیں گیا اور اس کے بعد آج یہ ہوا کہ ملک کا سب سے بڑا امتحان بھی اب شک شبات سے میں مبتلا کیا گیا ہے لیکن آپ کو شک شبات انتخابات پر ہو سکتے ہیں اسمبلی انتخابات کے حوال سے شک شبات ابھی بھی برابر جاریے تام الیکشن کمیشن اف انڈیا سٹیٹ الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں کل ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد کر رہا ہے جس میں تمام ذلات کے ڈی ایس پیز اور ایس ایس پی شرکت بھی کریں گے اور مانا جا رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کل ایک حتمی میٹنگ بھی لی جا رہی ہے تاکہ جمہو کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے لاعمل تیار کیا جا سکے آپ کو یاد دلاتے چلیں کچھ دنوں سے جمہو کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے عام لوگوں میں شک شبات ہیں اور خاص طور پر کشمیر میں جو پلٹنسی کے واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے شک شبات لوگ اٹھا رہے ہیں تاہم جمہو کشمیر پولیس اور فورس پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ جمہو کشمیر پولیس اور فورس خوش اسلوبی کے ساتھ انتخابات کو منعقد کرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے بات انتخابات کی تو انتخابات میں سوال کانگریس کے کچھ معاملات پر بھی اٹھ رہیں ایک چٹھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بچپن سے لکہ آج تک چٹھیوں کا معاملہ ہمارے یہ چلتا رہتا ہے تو چٹھی پڑھ کے سناتا ہوں یہ چٹھی ہے esteemed شریم ملک ارچن کھڑ کے جی اور یہ انرابل سی پی ہیں یہ دلی میں ہیں اور ریسپیکٹڈ سر کوئی نام یہ چٹھی ہے we the office bearers of jen ke pardesh congress committee want to apprise your good self about the pathetic condition of the party and jammu kashmir it is very heart winching to say that this party is getting ended with every passing day both in kashmir as well as in jammu اور چٹھی کو دستخط کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں پہلا نام سردار سرندر سنگچنی ہے یہ وائس پریزیڈن ہیں جے کے پی سی سی کے حاجی عبدالشی دار یہ صاحب کا ایمیلے بھی رہ چکے ہیں یہ آئی سی سی کے کارڈنیٹر ہیں سین آگر لوگ سبا کے وائس پریزیڈن بھی ہیں جے کے پی سی سی کے نصار احمد منڈو یہ وائس پریزیڈن ہیں جے کے پی سی سی کے جو چٹھی پہ نام لکھا گیا ہے اور ڈیزنگنیشن دی گئی ہے عرفان نقیش آہ نقیب ہے جنرل سیکٹری ہیں جے کے پی سی سی کے عابد کشمیری ہیں جنرل سیکٹری ہیں جے کے پی سی سی کے خادم چودری ہے قدفین چودری معاف کیجئے قدفین چودری ہیں جنرل سیکٹری ہیں جے کے پی سی سی کے بشیر احمد خان ہے جنرل سیکٹری ہیں جے کے پی سی سی کے تصدق حسین ہیں جنرل سیکٹری ہیں جے پی سی سی کے انجنر مزفردار یہ بڑھگام ہیں اور یہ پرسنو ہی ان کے بارے میں خبر آپ کو پتائی ہوگی بشیر بشارد بن قادر یہ بھی سیکٹرین جے کے پی سی سی کے ڈاکٹر عبدال میر عادل فاروق یہ ممبر ہیں جے کے پی سی کے تنویر حسین خان یہ بھی ممبر ہیں جے کے پی سی کے اور اس چٹھی میں قیادت جو جمہو کشمیر کی پی سی سی کیا ہے اس پہ الزام لگاتے میں بتایا گیا ہے کہ انیت بدلا جائے کانگریس کے بڑی لیڈر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور یہ ہیں انائیت رہتر یہ ہمارے ساتھ اس وقت بڑا راست پشت بہت شکریہ انائیت جی بہت بہت شکریہ انائیت جی آپ تک اگم نے یہ آواز آ رہی ہے جی 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 آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے لیکن میں سب سے پہلے جہنے چاہوں گا بارہ لوگوں کا درستخط ہے اور اس میں لگ بک چھے لوگ تو سات لوگ جنرل سیکٹری ہیں کیا پی سی سی میں ہر کوئی جنرل سیکٹری ہے پی سی سی میں آج کے ڈیٹ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرام جی ہمارے پی سی سی میں کم سے کم پہنٹیس جنرل سیکٹریز ہیں کوئی کہیں نہ تو جنرل سیکٹری پیٹی پی پانٹی پہ پانٹی میں جنرل سیکٹری کے پوسٹ پہ یہ بیسکلی یہ علاقہ ہی پارٹی تو نہیں ہے یہ سینٹر پارٹی ہے اس میں جنرل سیکٹریوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے کہ یہ ایک پولٹیکل ایجیسمنٹ ہے مطلب آپ جو کوئی جہاں سے ملا اس کو آکے جنرل سیکٹری بنا دیا ایسی پارٹی ہے ہی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے سانم بی کہ جو کوئی ملا ہے نہیں یہ ایک پوسٹ ہے پوسٹ بہت مطلب کانگریس پارٹی میں جنرل سیکٹری بہت سارے ہوتے ہیں وائس پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری کیونکہ یہ ایک پولٹیکل ایجیسمنٹ ہے یہ ایک طرح سے میں کہوں ہوں ایک ایک اومڈیٹ کیا جاتا ہے ایک اومڈیٹ کیا جاتا ہے چلو ایک اومڈیٹ کیا جاتا ہے تو اب یہ پاک گانگریس پارٹی وقار سولک کو ایک اومڈیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ جنرل سیکٹری کیونکہ وقار کے خلاف ایک چٹھی آئی ہے اور بڑی چٹھی نے لکھے ملیل کارچن کھڑکے کو اور چٹھی لکھنے والے میں میں تو دو کو اچھی طرح سے جانتا ہوں سردار سناندھ سنگھ چنی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں حاج عبد الرشیدار کو جانتا ہوں نصار منڈو صاحب کو بھی میں جانتا ہوں عرفان ناکیب کو بھی جانتا ہوں یہ کیا چٹھی میں یہ لوگ کون ہے واقعی میں یہ اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دو وائس پریڈنٹ کا نام لیا ہے کہ جبکی کم سے کم آہ چھے وائس پریڈنٹ ویکار رسول وانی صاحب کے ساتھ خلاب دو وائین آپ نے جنرل سیکٹری چھے کا نام لے لیا ہے کہ جبکی انتیس جنرل سیکٹری ویکار رسول وانی صاحب کے ساتھ آپ نے سیکٹری کا نام لے لیا پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سیکٹری ابھی تک اے اے سی سی سے اپرو ہو کے نہیں آیا اب میں ذرا سوال پہ آتا ہوں آپ چھوڑیے اسیے تو جنرل ہے نولیج کے لیے میں سوال آتا ہوں آپ نے پرسوڈ ڈسٹرک پریزم بڑھگام کو ہٹایا ہر پارٹی میں پرسوڈ ہٹایا نا ہر پارٹی میں ایک پروسس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ طور پہ جو کمیٹی بیٹھتی ہے کمیٹی رکمنڈ کرتی ہے کانگریس میں تو رکمنڈیشنز زیادہ چلتی ہے ڈریکٹ جو ہٹائے کرنے کا سلسلہ ہے اتنی کہ اس پر سیریس الیگیشنز تھی کہ آپ نے ان کو ہٹا دیا تنم صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فارمرٹی پوری کی گئی ہے ایک بتمیز بتمیزی سے کوئی بتمیز بات کرے گا تو اس کے لیے صرف ایک یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اس کو شوکاز نوٹس دے دو شوکاز نوٹس جب چلی گئی تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے جس جواب سے پارٹی سیٹسپائی نہیں ہوئی اور ڈسپنیلی ایکشن کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے ریکممند کیا کہ اس کو ایکس مل کیا جائے چھے سال کے لیے چلیے یہ آپ بھی کلیر کر دی میں اب ایک سوال جو کانگریس کا کانگریس میں یہ بنیادی منشور ہے شاید کانگریس کا کہ یہاں جو پریزیڈنٹ ہو اس کے خلاف کوئی کوئی گڑبندی ہو جاتی ہے میں آزاد صاحب کی ٹینور کی بات کروں گا تو وہاں پہ بھی گڑبندی تھی پیرزیڈہ سعید کا ٹائم تھا تو گڑبندی تھی اس کے بعد جیئے میر صاحب کا ٹائم تھا تو گڑبندی تھی ایون کے یہ جو سوز صاحب تھے تب بھی گڑبندی تھی یہ گڑبندیاں کانگریس میں ہیں کب سے یہ ختم نہیں ہوگی یہ جنم سے ہے کیونکہ بڑا گھر ہے کتنے سیٹیں لے چکے ہیں بڑے گھر کی کہاں بات کرتے ہیں سیٹ کو ہی لینے کی بات کریں کشمیر سے تین سے زیادہ کبھی بڑے نہیں تو کہاں سے بڑا گھر ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی نہیں ہے کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا یہ ہائی کمان نے فیصلہ کیا کہ انڈیا ایلائنس میں لڑنا ہے ہم نے جمعوں میں دو کانسونسیو کے لڑا لڑاک میں ایک تین اور تین پہ اینسی کو ہم نے برپور سپورٹ کیا اور جمعوں میں ہمیں اینسی نے برپور سپورٹ کیا ہے یہ وہ کشمیری آپ بھی کشمیری میں بھی کشمیری عام طور پر کہا ہوتا ہے اس میں دس روپے مگدم بھائی ڈالے ہوتے ہیں ایک روپے اس نے ڈالا ہوتا تو وہ آپ لوگ بتا رہے ہیں آپ اپنے کیا ہے کانگریس نے کیا دکھایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کانگریس نے اگر آپ پیچھے جو الیکشن ہوا ہے دوہزار سولہ میں الیکشن ہوا شاید سولہ یا سترہ میں ہوا ہے یا پندرہ میں ہوا ہے اس میں بھی بارہ میمبر کانگریس کے تھے اور سب سے زیادہ یہاں کے ہی تھے جس میں گلامت میر صاحب تھے جس میں وقار رسول وانی صاحب تھے جس میں ایجاز خان صاحب تھے جس میں ایجاز خان کا بھائی صاحب تھے کانگریس نے ہمیشہ یہاں پر اچھا کام کیا ہے اور خاص کر وقار رسول وانی صاحب جب سے پریژن بنے ہیں وقار رسول وانی صاحب کو تو خالی کانگریس وراثت میں ملا ہے اگر آپ دیکھو گے کہ جو آپ نے نام لیا ہے پی سی جی پریڈنم جو پہلے رہا ہے ان کی وقت میں پینتیس لیڈر کانگریس پارٹی چھوڑ کے چلے گے اس کے بعد جب آزاد صاحب کانگریس پارٹی کو چھوڑ کے چلے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی میں کوئی بچا ہی نہیں وکار رسول وانی صاحب کی محنت سے لگن سے واپس آگے دیرے دیرے جس میں میں بھی ایک ان میں سے ایک میں بھی ایک نمبر تھا جو کانگریس پارٹی کو چھوڑ کے چلا گیا بینگا ڈی ڈی سی ہو کے واپس آ کے میں نے کانگریس پارٹی جوائن کی وکار رسول وانی کا جو سسٹم ہے جو ان کا اپنا ایک اپنا پن ہوتا ہے وہ اپنا پن ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کی کمزوریاں رہی ہوگی مگر لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کا بھی حال دیکھا ہے آپ نے پیٹی بھی کا بھی حال دیکھا ہے سوال کانگریس کا ہے کانگریس میں الزام ہے پی سی سی پریزنٹ شریف وکار رسول وانی جوز ایٹیچوڈ ان اپسین سب پولٹیکل انڈرسٹیننگ is سائلی ایمپوسیبل فار دی ڈیمیج وکار رسول وانی میں یہ ہمت ہے کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کو تنکہ تنکہ جمع کر کے آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جہاں سے ہم اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا الیکشن جو جمہو والی سیٹ ہم نے ہاری تھی وہ کتنے سے ہاری جو کٹھوہ والی سیٹ ادھمپور کٹھوہ والی سیٹ جو ہاری تھی وہ ہم نے ساڑھے چار لاکھ سے ہاری تھی جس میں گلاہوں نے بھی آزاد صاحب آر گئے تھے مگر لیکن آج ہم نے وہیں سیٹ صرف ایک لاکھ پیس ہزار ووٹ اسے ہاری ہے اس کا مطلب ہم نے کچھ کمایا ہے کھویا نہیں نہیں اب پھر یہ لوگ کیوں اس طرح سے لکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ کیا یہ لوگ وقار کے خلا پہلے سے تھے یا آج ہوئے ہیں یہ پہلے سے ہی یہ پہلے سے ہی یہ ہوتا ہے بڑا گھر جو ہوتا ہے سنم صاحب آپ کو پتا ہے نہیں یہ ایک بات دیکھیں بات دیکھیں آپ جو بار بار ہر کوئی کانگریس کہا تھا بڑا گھر بڑا گھر کی بات ہے ناشنل نیول پارٹی مان لیتے ہیں لیکن جمہور کشمیر میں تو یہ ابھی گھری نہیں ہے اس میں تو یہ توڑ فورڈ ابھی سے ہے جیسے ہی انتخابات آنا شروع ہوئے کہیں نے کہیں بغاوت کی لہرین شروع ہوگی ابھی نے منڈیٹ چار آدمیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹوٹل آپ نے گھنے ہیں چھے آدمی بارہ ہیں جو چھوڑی آپ نے گھنے صاحب ظاہر ہے ہم ماضی میں دیکھتے تھے گھڑ بندی ہوتی تھی ایک جو ہوتا جاتا کوئی کسی کے پیچھے تائش صاحب ہوتا تھا کسی کے پیچھے دوسرا ہوتا تھا ان بارہ کے پیچھے کون ہے جو اس کو آگے دکھا دے رہا ہے کہ فرنٹ لائن پر خود نہیں ہے کوئی نام تو بتا دیجئے نا آپ تو جانتے ہوں گے نام تو بتا دیجئے میری تو شکی سوئی بھی اٹھ رہی ہے آپ نے آپ نے خود ہی اپنے موں سے بول دیا ہے کہ جب میر صاحب پریڈن تھے تب بھی یہ گروپ بندی چلتی تھی آج شاید میر صاحب بھی پیچھے ہوں گے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے میر صاحب کیوں پیچھے ہوں گے میر صاحب تو اب ناشنل لیول پر چلے گئے جمہور پشپید میں وہ کیوں پیچھے ہوں گے اپنے گھر میں دیکھتا ہے نا جب کوئی بزرگ آدمی چلا جاتا ہے کہیں اور وہ اپنی گھر کو دیکھتا ہے کہیں ادھر سے خرافات کروں کہیں ادھر سے خرافات کروں اس خرافات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جو ہماری ستائیس کی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جی اے میر صاحب ہے آپ کی پارٹی وکار اصول یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے وکار یہ جو ہے جی اے میر صاحب ہے سنم صاحب یہ وکار اصول وانی نہیں سمجھ رہا ہے یہ انہائت راتھر سمجھ رہا ہے کیونکہ جو یہ گروپ ہے انہوں نے دورو میں بھی جو پیچھے آپ نے دکھایا ہے وہ دورو میں میر صاحب کی قیادت میں انہوں نے میٹنگ کی ہے تو اچھا کیا ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے ہمیں ان سے کوئی ذاتی جگڑہ نہیں ہے پلٹیکل لڑائی ہے ہم چاہتے ہیں وکار صاحب نے کانگریس پارٹی کو بنایا ہے کانگریس پارٹی کو نئے سرے سے بنایا ہے اور اتنا ہی نہیں ہے واحد ایک پریڈنڈ ہے جو ٹنگڈار سے لے کے لکھن پور تک کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں انہوں نے کانگریس کانگریس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے تو اب آپ نے چٹھی لکھی ہے آپ نے چٹھی لکھی دلی کو کہ یہ سب پلندے ہیں جھوٹ کے تو نیچرلی ہم نے تو لکھی ہے فیصلہ دلی تو کرے گی نا سنم صاحب میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں اگلے ہفتے میٹنگ جونے جا رہی ہے جو ستائیس کو میٹنگ ہے وہ ستائیس کو بیسکلی وہ میٹنگ ہے کہ جن سٹیٹو کا الیکشن ہونے والا ہے وہ صرف الیکشن پہ ہے کہ ہم کیا کرے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے جمہور کے لیے کیا ہونا چاہیے کشمیر کے لیے کیا ہونا چاہیے ہم کیسے الیکشن میں جائے باقی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس میں وہ فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا مجھے ایک سوال سمپل سا ہے کانگریس بڑی مشکل سے مدتوں بعد واپس آئی ہے گراؤنڈ پہ نیشنل نیول پہ اب یہ جو سرفٹول آپ نے کشمیر پہ شروع کی اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے یہ کیا صرف آپ کے الفاظ کے مطابق یا انعائد کے الفاظ جی امیر صاحبیں یا کوئی اور بھی ہے کیا بی جے پی تو نہیں ہے یا کوئی اور پی تو نہیں ہے اس کے پیچھے میں ان لیڈروں کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کے پیچھے ہے کہ آج یہ جگڑا اگر ہم نیچے ہی رکھے چھپ کر کے ہی اپنا کام کرے کانگریس پارٹی کو مضبوط کرے کیونکہ کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی کو چلیے چلیے آپ مجھے وقت کم ہے اب کل اگر آپ کا یہ معاملہ سلج جاتا ہے وقار صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ رہتے ہیں continue رہتے ہیں دلی سے کیونکہ his master's wife ہی کانگریس میں چلتا ہے تو کیا یہ جو بارہ لوگ ہیں یہ پارٹی میں رہیں گے یا ان کو آؤٹ کیا جائے گا جنگریس میں کیوں نہیں رہیں گے ایک تو ایک تو اس میں بڑا لیڈر آئے سٹالورڈ لیڈر آئے غلامت میر صاحب وہ تو جنرل شکری ہے اے آئی سی سی کے جنرل شکری سب سے اونچے والے پت پہ بیٹھے ہیں وہ تو نیچرلی وہ میں ان کا نام تو نہیں ہے اس میں نا چٹھی میں انہیں نے نہیں لکھے سائن کیا سائن تو بڑا لوگوں نے کیا ہے بڑا لیڈر کبھی کوئی سائن نہیں کرتا ہے جب ہمیں غلام نے بھی آزاد صاحب پیچھے ہوتا تھا ہر کے ساتھ یہی کیا اسی لیے تو آزاد صاحب کانگریس پارٹی سے دور ہو کے بیٹھے بھی کے ساتھ مل گئے کیونکہ کچھ لیڈرشپ کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی خرافاتی آدمی ہے یہ آدمی ہمیشہ زیادہ جگڑالو ہے یہ ہمیشہ پنگنہ ڈالتا ہے تو اس آدمی کو پھر لیڈرشپ بھی سوچتی ہے کہ یہ اگر نکل ہی جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے چلیے بہت شکریہ اینات جی آپ نے تھوڑا سا معاملہ صاف کیا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے ساتھ ٹائم دیا آپ نے بتا دی اس کے پیچھے کون ہے جیے میر کا آپ نے نام لیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بات کانگریس کے اندر کی سرفٹول کی اور کانگریس کے بعد اب دوسرے پڑا پہ ہم چلیں گے کانگریس میں سرفٹول تو ہے اور یہ ماضی سے حال تک چلتی رہتی ہے کچھ نیا اس میں نہیں ہے لیکن کانگریس کی لیڈرشپ جب ان کے کچھ لیڈرشپ کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملانے کی باتیں کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کیا کہ کانگریس کی یہ لیڈرشپ جو ہے بڑی کوشی کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو ڈیز گرانٹی تھے یا پولٹیکلی جو سائلنٹ تھے وغیرہ ان کو واپس لانے کی وہیں ان کو ملانے کی وہیں یہ سرفٹول جو ہے کانگریس کے اندر کی کہنی کہیں آنے والے دنوں کی سیاست میں اثر انداز ضرور ہوگی لیکن آپ کو اثر اندازگی بات کریں تو سینہ گر کے بوری قدل کے علاقے میں قیامت سغرہ آج بعد دوپر میں پیدا ہوئی شہر خاص کا بوری قدل کا علاقہ اور یہاں پہ ایک مسجد میں سے آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے دیکھتے اس آگ نے آس پاس کی کچھ امارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی رہگیر سرویس کے لوگ بھی پہنچے اور کافی بھی یا یوں کہیں کئی گھنٹوں کی انتک کوشش کے بعد آگ پر اگرچہ کسیت تک قابو تو پائن لیا گیا لیکن آگ کی اس حولناک واردات میں مسجد شریف اور آس پاس کی دکانوں اور مکانوں کو بڑا نقصان ہوا لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کا سامار راہ کے دیر میں تبدیل ہوا شبوری قدل شہر خاص کے علاقے میں بیانک آگ کی اس واردات پر سماجی سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے رنجوہم کا اظہار کیا ہے ٹویٹس آئے ہیں بیانات آئے ہیں بہت سے لوگوں نے اس آگ کی کاروائی جو آگ کا واقع پیش آیا ہے اس کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ مزید شریف کی تعمیر نو متاثرہ دکاندار اور مکان مالکان کو معاوضہ سرکار فرام کرے یہ سین آگر کے جامعہ مسجد کے پاس والا علاقہ بہری قدل جہاں پہ مسجد جو ہے وہ آج آگ کی ہولناک واردات میں شہید ہوئی ہے اور ساتھ میں دکان مکان بھی نظرات پش ہوئے ہیں دیکھ رہے تھے پروگرام آپ دنبر سن مجاز کے ساتھ ابھی اور بھی خبریں تھے معاملات اور بھی تھے اور ان سبھی معاملات پہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے ہم نے بجلی کے آج بات ضروری کرنی تھی اوڑی کے لوگ آج بجلی کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے کل ٹنگڈار کے لوگ کر رہے تھے شہر والے تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن گاؤں دیاات میں بھی اب بجلی کی مار پڑ رہی ہے اس پہ لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں اور آپ کو اور معاملات بھی دکھاتے چاہتے تھے عملاتی آترہ بھی شروع ہونے جاری ہے اس کے لیے بھی تیاری ہیں سرکاری سطح پہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن سبھی معاملات پہ اگلے بلٹن میں میرے ساتھی آپ سے ان پہ بات کریں گے مجھے دیجئے کا اجازت رکھے گا اپنا خیال اللہ حافظ مجھے دیجئے کام ہو رہا ہے